اسلام علیکم ڈیئر سی ایس ایس پی ایس پی ایس پیرنٹس آئیم فخر ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ڈیئر سی ایس ایس پیرنٹ آج کا ہمارا لیکچر ہے جب بھی کوئی سی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پیرنٹ تیاری سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے معاشرے میں دوستوں یاروں میں ٹیچر سینئرز پروفیسرز منٹورز why you want to become a CSP officer why you want to join civil service یہ سب سے سوال سب سے زیادہ اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیر ایس پیرنٹس آپ نے میڈیکل کیا ہوئے ہیں آپ نے انجینیرنگ کی ہوئے ہیں آپ نے even you are qualified chartered accountants even you are foreign graduate ہیں Oxford, Harvard, Harvard سے پڑھ کے آپ آئے ہیں تو پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے انکل کہتے ہیں آپ کے فادر کہتے ہیں آپ کے سینئر کہتے ہیں بیٹا آپ نے اتنا پیسہ لگا کے میڈیکل کیا ہے تو میڈیکل ایک بہت اچھا پروفیشن ہے اس میں آپ اچھی ہرنگ کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں تو بیٹا آپ سیول سبس ہی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے انکل سے پانچ ایدس منٹ کا ٹائم لیں انکل بیٹھتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں سیون پوائنٹس پریپیر کیے ہیں میں نے ایک کمپلیٹ سمری ہے ایک کمپلیٹ لیکچر ہے آپ کے اس سوال کا پوچھا جانے کا کمپلیٹ جواب اس میں موجود ہے تو آپ نے انکل سے سینئر سے پروفیسر صاحب سے ٹائم لے لینا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے فرسٹ آف آل آپ سے وہ پوچھیں گے کہ ہو آر سیول سربنٹس سر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہو آر سیول سربنٹس تو آپ نے کہنا ہے سر سیول سربنٹس آر ہائیلی قوالیفائید and well trained government officials to run government machinery سیول سربنٹس آر ہائیلی قوالیفائید well trained government officials to run government machinery اور سر دوسری بات یہ ہے کہ they are the most prestigious service CSP are the steel framework of Pakistan sir civil service is the most prestigious prestigious لفظ کا مطلب ہے highly esteemed highly ranking highly powerful highly authoritative عالی موززم مکرم انتہائی عالی شاندہ افسر شاہید اور سر تیسری پاک جی ہے سیول سربنٹس ایکسرسائز most of the power as assistant commissioner deputy commissioner assistant superintendent police ڈی پیو ڈی آئی جی ڈی آئی جی ایڈی ایڈسٹرہ سر تیسری پاکٹ میں جو میں بات کی ہے میں اس کو ایکسکلین کرتا ہوں کہ civil service exercise most power exercise most of the power وہ آپ سے پوچھیں کہ کس طرح آپ نے کہنا ہے کہ سر اگر میں صرف medical میں رہتا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ hospital جاؤں گا ward visit کروں گا patient کو دیکھوں گا لوگوں کی خدمت کروں گا صرف health department کے اندر اور میں شام کو آکے اپنا کلینک لاؤں گا اس کے برقس اگر میں civil service جوائن کرتا ہوں تو وہاں پر میں اپنے assigned territory میں district تحصیل level پر regional level پر میں تمام departments کو monitor کر سکتا ہوں اسی لیے کہا گیا ہے کہ most prestigious most exercise most of the power even کہ جب آپ deputy commissioner ہوتے ہیں appoint ہوتے ہیں تو آپ پورے district level پر جتنے government کے department ہیں آپ تمام departments کو supervise کرتے ہیں پورے district level پر کوئی issue create ہو جائے any natural disaster create ہو جائے تو میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں مجھے لوگوں کی زیادہ خدمت کرنے کا موقع موقع بھی لے گا یہاں پر تو صرف میں باؤ ہوں 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 koordination with all departments health education etc آپ نے کہنا کہ سر میرے لئے سب سے important بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک اپنی قوم اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایزا سیول سرونٹ میں اپنے اس مقصد کو زیادہ اچھی طریقے سے سر جب دے سکتا ہوں مجھے ایک لائف میں موقع مل جائے گا مجھے لائف میں لوگوں کی خدمت کرنے کا لوگوں کے مسائل حل کرنے کا لوگوں کے دلوں کی آواز فیل کرنے کا لوگ کن مسائل کا شکار ہے جس طرح کہ آج کل کرونا وائرس آیا ہو ہے تو دستر گورنمنٹ بہت اچھے اقدامات کر رہی ہے سیپٹی میئرز پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کریں اس طرح کریں ماسک یوز کریں تو یہ ساری پولیسیز کون بنا رہے ہیں یہ آپ کی بیوروکریسی بنا رہی ہے یہ آپ کی گورنمنٹ بنا رہی ہے تو سر سب سے امپورٹنٹ بات میرے لئے یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سر لائیف ایک دفعہ ملتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں خیدمت کروں میں اپنی قوم کا مایار بلد کروں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھاؤ تو جب آپ ایز ہیڈ آف دیپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ ایجوکیشن سیکٹر کو بوسٹ کر سکتے ہیں آپ ایجوکیشن کے ریلیٹر پولیسیز فریم کر سکتے ہیں آپ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو کیسے زیادہ سے زیادہ بیتر کیا جائے زیادہ ایفیکٹیو پولیسیز آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایجو دیپارٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے سر میں اپنے ایک سپیسیفک دیپارٹمنٹ کو چھوڑ کر میں سیول 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 آفیسر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں نمبر فائیف جاب سیکیورٹی دا موسٹ امپورٹن ایلیمٹ دیر ایسپرنٹ آج کل ہمارے معاشرے میں ایون کسی بھی معاشرے کے ہم بات کریں تو جیسے ہی آپ یونیورسٹی سے پاس اوٹ ہوتے ہیں آپ گریجوشت کرتے ہیں ماسٹر کرتے ہیں آپ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ اہم مرحلہ ہوتا ہے جاب حاصل کرنا یا پھر اپنا بزنس کرنا کچھ لوگ جن کے پاس سیونگز ہیں جن کے پاس انیویسمنٹ ہیں وہ بزنس میں چلے جاتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے ہماری پاپولیشن ایون 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 سیونٹی پرسنٹ نوجوان نسل ہماری ایسی ہے کہ جاب حاصل کی جائے جب آپ جاب کرنے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس جو ڈگری آپ نے کی ہے آپ نے مانسٹر ایڈوکیشن کی ہے تو آپ ڈیچنگ میں جا سکتے ہیں آپ مانسٹر پولیٹیکل سائنس کی آپ لیکچر جا سکتے ہیں آپ نے انجینرنگ کی ہے تو آپ اپنی فیڈ میں جا سکتے ہیں تو جب لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو لوگوں کے مانڈ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ پی ایمیس کیا جائے آپ کے دوست اگر کوئی ایس پی افیسر ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی اکیڈمی ہے آپ اکیڈمی سے گزرتو بھی آپ نے ایک لیکچرل یا سیمی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا پھر جب گریجویشن کر رہے تھے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں سیول سرمیس کی تیاری کر ہوگا تو بات ہم کر رہے ہیں جاب سیکیوریٹی کی صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی جتنی بھی جاپ ہیں اور اگر ہم پھر گورنمنٹ کو کمپلیٹ کریں تو گورنمنٹ جاپ کی بات کریں جتنے گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کی بات کریں تو سیول سیربنٹ آفیسرز آر سپیریر آفیسرز ایز کمپیر آل گورنمنٹ سیربر آفیسرز تو اس لئے یہ ہائیلی اسٹیند، ہائیلی رنکنگ، پاورفور اتہاریٹیٹیو اور جو سیکیورٹی ہے سیوال سرنٹس نمبر سکس، فریدوم تو ورک ایک ڈسٹک پروvinشل 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 ایک ڈسٹک پروvincial اور ایکشن پولیسی میکن تو آپ نے سر کو چھٹی بات بتا رہی ہے کہ سر فریدوم تو ورک اسر ایزا ڈسٹک ہیڈ ایزا ریجنل پالیس آفیسر ایزا کمیشنر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پالیسی گورنمنٹ کے لیے ملتب کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کوئی آئیڈیا آپ کے مائن پہ ہے تو آپ اپلیمنٹ کروا سکتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس کافی سارے اختیارات ہوتے ہیں آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں آپ ٹوٹل ڈسٹک کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ٹونٹی ٹو فٹی ٹونٹی ٹو ٹوٹی 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 فائب ڈپارٹمنٹ سے جن کو آپ پولیٹر کر رہے ہیں تو ایچھل یا فریڈم ٹو ورک ایک انسان کے پاس فریڈم انسان کو لگتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں نمبر سیون نیشنل ایک انٹرنیشنل ری کمیشن فار اسیمپل فورن سرسیس آفیسر آپ نے سر کو کہنا ہے کہ سر سیون پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سیول سیوریٹ کی نیشنل اور انٹرنیشن لیول پر ریکوگنیشن ہوتی ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں ایون اگر آپ باکسن ایڈمیسٹریٹیو سرویس میں جاتے ہیں پولیس میں جاتے ہیں کسٹم میں جاتے ہیں پورے نیشنل لیول پر آپ موو کر رہے ہیں آپ کا دپارٹمنٹ آپ کو آپ کا سٹیپ آ سٹیپ آپ پورے کنٹری میں موو کر رہے ہیں تو نیشنل لیول پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پہچان بن رہے ہیں آپ نے ایک دپارٹمنٹ میں سر کیا آپ نے پھر ادر دپارٹمنٹ میں دپورٹیشن میں آگے یا پھر اگر اپنے ہی دپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ایک ڈسٹک دو تین چار آپ کی سرویس کے بعد جب آٹھ سے دس ڈسٹک لیول پر آپ لوگوں کو سر کر چکے ہوتے ہیں اپنی قوم کے مسائل حل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک پہچان بنتی ہے نیشنل لیول پر اور ایون اگر آپ فورن سروسز میں چلے جاتے ہیں تو آپ بینول اقوامی سطح پر اپنے پاکستان سے ریلیٹڈ آپ کی جو فورن پولیسی ہے اس کو آپ پر وہاں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی اس طرح سے سیول سروسز کو جوائن کرنے سے نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کی دروک اگنیشن ہوتی ہے آپ کی پہچان ہوتی ہے اور لاسک مقر کریں تو پوری نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پوری جتنی بھی گورنمنٹ کی مشینری ہے آپ اس مشینری کا حصہ ہیں تو اس لیے سر یہ جو باتیں کنے سب باتا ہی ہیں یہ نہیں باتوں کو مدر نظر لگتے ہوئے میں سیول سروس جوائن کرنا جاتا ہوں اور مجھے اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ میں محنت کروں گا سیول سروس جوائن کروں گا اور دل و جان کے ساتھ اپنے لوگوں کی اپنی قوم کی خدمت کروں گا تو جب یہ آپ اپنی ساری بات جنہوں نے آپ سے پوچھی تھی آپ کے سر تھے یا پھر آپ کے فادر تھے یا پھر آپ کے انکل ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر صاحب ہیں کوئی بھی ہیں یہ سب باتیں جو آپ جب آپ ان کو بتا دیں گے تو انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ آپ کی باتوں سے مطفق ہو جائیں گے اور وہ آپ کو کہیں گے کہ بیٹا آپ کے نیت بہت اچھی ہے آپ کے عردے بہت اچھی ہیں تو آپ وہ آپ سے پھر کہیں گے کہ بیٹا آپ سٹارٹ کریں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشانی ہوتی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھ سے شیئر کریں ایون میں ہر قسم کی آپ کی ہیلپ کروں گا جب آپ اچھے طریقے سے کسی بندے کو اپنا قصہ سناتے ہیں اپنا درد سناتے ہیں یا پھر اپنا مشن آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو جب اس میں ساری کلیریٹی ہوتی ہے آپ کی تھوٹس میں آپ کی باتوں میں تو اغلب اتہ آپ کی باتوں سے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنس ہو جاتا ہے تو ڈیئر ایسپیرنٹس میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے گا کہ بیٹا why you want to become a CSP officer why you want to join a civil service تو آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے سامنے والے کو قائل کر سکیں گے تو ڈیئر ایسپیرنٹس آخر پر میں ایک حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شیئر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں سبق پڑھ پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پڑھ پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا تو ڈیئر ایسپیرنٹس محنت کریں اور آگے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں تیار کے آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو دعا دے سکیں تو آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا ڈیئر ایسپیرنٹس والسلام